اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم صدق اللہ العظیم بہت مشہور جملہ قرآن حکیم کا رب کائنات نے رشاد فرمایا سورہ البقرہ کی آیت عمر 152 میں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا آج تو اللہ کو اور زیادہ یاد کرنے کی ضرورت ہے دلوں میں خوف ہے لوگ ڈاؤن کی صورتحال ہے پورا ملک یا پوری دنیا جو ہے وہ لوگ ڈاؤن کر دی گئی ہے لوگ گھروں کے اندر محصور کر دیے گئے ہیں مگر مومن وہ خوف نہیں رکھتا وہ اتمنان کے ساتھ ہوتا ہے کیوں؟ قرآن کہتا ہے کہ آگا ہو جاؤ دلوں کو اتمنان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے ادانے تو مسجدوں سے بلند ہو رہی ہیں کہیں کہیں باجماعت نماز کا بھی اعتمام ہو رہا ہے ہم فقہی مباحث میں نہیں جا رہے مگر اس پوری زمین کو تو مسجد بنا دیا گیا حضور علیہ السلام کی امت کے لئے گھروں میں ادان دے لیجئے گھروں میں اقامت کا اعتمام گھروں میں نماز کو قائم کرنے کا اعتمام کیجئے لوگ کہتے ہیں گھروں میں کیا کرے؟ اللہ کے بندوں فرض نماز سے آگے بڑھ کر نوافل کا اعتمام قرآن کو شفا کہا گیا قرآن حکیم کی تلاوت کا اعتمام رب کو پکارنے کا اعتمام پکار لگی ہوئی ہے اے میرے بندوں تم نے صبح گناہ کر لیا شام میں توبہ کر لو تم نے شام میں گناہ کر لیا صبح توبہ کر لو اللہ فرماتے حدیث خصی میں میں ماف کر دوں گا گھروں کے اندر بیٹھ کر نمازوں کا بھی اعتمام ہو تلاوت کا بھی اعتمام ہو اذکار کا اعتمام ہو استغفار کا اعتمام ہو کچھ دین کے اعتبار سے متعلق کی کوشش کر لی جائے قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھ لیا جائے احادیث مبارکہ کا متعلق کر لیا جائے دعاوں کا اعتمام کر لیا جائے مسادس سے ادانیں یہ تو بلند ہو رہی ہیں کچھ توجہ بھی دلا دی جائے اور گھروں میں بچے بھی مانگیں بوڑے بھی مانگیں عورتیں بھی مانگیں مرد بھی مانگیں اے کہ گھر مسجد بن جائے اے کہ گھر میں اللہ کا ذکر بلند ہو جائے اللہ کی رحمت انشاءاللہ جوش میں آئے گی اللہ رحم فرمائے گا اللہ رحم فرمائے گا یہ میرے اور آپ کے اختیار میں ہے جھک جانا پلٹ آنا لوٹ آنا اللہ کو منع لینا اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ